بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو تھم نیل ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر اس طرح کے تھم نیل یا اس طرح کی لینگویج میں یوز نہیں کرتا لیکن اس کی ایک مخصوص وجہ ہے کہ یہ میری زبان نہیں ہے آج اس طرح کے آپ نے دیکھا کہ بڑی ایک ویڈیو جس میں انکشافات آڈیوز ان کا ذکر مزید ویڈیوز کا ذکر اور یہ اسی لئے میں نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی تہل کا خیز ویڈیو ہے سبق اماؤز بھی ہے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات جو اسی ویڈیو سے متعلق ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص کوئی بھی شخص آپ کی والدہ اگر وہ حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں یا آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی بیگم کو کوئی گالی دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا یا تو آپ گالی کا جواب گالی سے دیں گے اگر آپ طاقت بار ہیں بازو رکھتے ہیں زور رکھتے ہیں تو آپ اس شخص کا موہ توڑ دیں گے یا اس سے بھی زیادہ شدید رد عمل ہو سکتا ہے یہ ہماری اچھی کہیں بری کہیں روایات ہیں کہ ہم اپنی خواتین کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتے یورپ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ان کی بات بات میں وہ ایک مخصوص گالی ہوتی ہے یعنی وہ ماں کی گالی دیتے ہیں یہ ان کا تکیہ کلام ہے نہ دینے والا اتنا سنجیدہ ہوتا ہے وہ گالی دینے میں نہ وہ جس کو گالی دیتا ہے وہ اس کو دل پہ لیتا ہے لیکن ہماری صورتحال قدر مختلف ہے اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں مدر پھر آگے جو ایف کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا امریکہ کینیڈا پورے یورپ میں یہ گالی جو ہے وہ ایک لحاظ سے زبان زدہ عام ہے لیکن گالی کو ان معاشروں میں بھی برا سمجھا جاتا ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں یہاں ہمارے شہر میں ہمارے زلے میں یعنی ابتباد میں کافی پرانی بات ہے یہاں پر ایک اس اس پی تھے اس زمانے میں ڈی پی او کا رینک نہیں ہوتا تھا اس اس پی ہوتا تھا ہر زلے میں تو میں جان بوچھ کے اس اس پی کا نام نہیں لے رہا یقیناً اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے تو اس اس پی کوئی ایک بندہ جو کوئی کانسٹیبل تھا تو اس نے جو چھٹی لی تھی اس سے زیادہ چھٹیاں کر لیں اس نے تو وہ جب اس اس پی اس نے کہا کہ تم دو دن غیرازر تھے پولیس میں دو دن کی غیرازری ایک دن کی غیرازری کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا وہ بھی ایک ڈسپلن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس 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 پی نے اس کو طلب کیا اس کانسٹیبل کو کہاں بھائی دو دن تم کہاں تھے بھگوڑا اس کو بھگوڑا کہہ دیتے ہیں کہ جی تم بغیر کسی وجہ کے بتائے تم حاضر نہیں تو اس نے بتایا جی کہ اس طرح میں اپنی والدہ کو اسلامباد ہسپتال لے کے گیا تھا اور وہاں سے میں چھٹی کی درخواست نہیں بھیجوا سکا میں تین دن کی چھٹی لی تھی دو دن زیادہ لگ گئے میری والدہ بیمار تھی تو اس اس پی نے اپنے زوم میں آ کر اس کی والدہ کو گالی دے دی اور اس کانسٹیبل نے وہ اس اس پی سے زیادہ ہٹا کٹا تھا اس کانسٹیبل نے اس اس پی کو پکڑ لیا گریبان سے دفتر میں اس کو اس کی درگت بنا ڈالی مار مار کے اس کا برا حال کر دیا اپنے اس اس پی کو اتنے میں شور شرابہ ہوا باہر سے اس اس پی کے گنرز گارڈز آئے انہوں نے اس کو گرفت میں لے لیا اور اس کے بعد جو اس کا حشر کیا وہ الگ بات ہے میں نے اس اس پی سے رابطہ کیا میں نے اس سے کہا میں نے کہا جی کہ سنا ہے کہ ایک کانسٹیبل نے آپ کو گالیاں بھی دی ہیں اور آپ کے اوپر تشدد بھی کیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا کیونکہ اس سارے واقعے میں اس کی بیزتی تھی میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں بالمشافہ اس نے کہا کہ نہیں ایکچولی میں اس وقت آپ سے مل نہیں سکتا میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں یہ وہ دور تھا جس دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں اس وقت شہر میں موجود نہیں وہ ظاہر ہے لینڈ لائن پر بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں میرے مہمان آگئے ہیں کوئی افیشلز ہیں تو میں آپ سے مل نہیں سکتا اور اس کے بعد مجھے پشاور جانا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ ملنے کے قابل نہیں ہیں ان کے چہرے پر کچھ ہوں گے نشانات وغیرہ اس کے بعد اس کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا اس کانسٹیبل کو یہ واقعہ سنانے کا آپ کو ایک مقصد ہے اس کانسٹیبل کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا پولیس لائن میں میں اپنے طریقے سے اس کے پاکہ پہنچ گیا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار یہ تمہیں کیوںque خرفتار کیا گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے ایس سی پی کو مارا ہے میں نے کہا کیوں مارا ہے میں نے پکی بات ہے مارا ہے کہتا ہے میں نے دل کھول کے مارا ہے اور مجھے اس پر کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ریگریٹس نہیں ہے کوئی مجھے اس پر افسوس نہیں ہے میں نے کہا مارا کیوں ہے کہتا ہے یہ اس نے مجھے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ماں کی گالی دی ہے میں نے اس کو بتایا میری والدہ بیمار ہے میں ان کو اسپطال لے کر گیا تھا آپ نے میری تنخواہ کاٹنی ہے میرے اس خلاف کوئی اور تعدیبی گروائی کرنی ہے کر دیں لیکن آؤ اس نے ایس ایس پی نے میری والدہ کو اتنی نارواہ گالی دی ہے تو میں نے کہا پھر تم نے کیا کہتا ہے جی میں نے پکڑ کے گھٹنوں کے نیچے دے کے پھر میں نے جو کچھ میں کر سکتا تھا جتنی دیر تک چھڑایا نہیں گیا وقت تک میں نے کہا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا کہتا ہے ایس ایس پی کے سامنے انہوں نے بھی مجھے لاتیں شاتیں ماری ہیں کابو کیا ہے لیکن باہر آئے ہیں جنہوں نے مجھے گرفتار کیا انہوں نے کہا ٹھیک کیا ہے جنہوں نے بچے ہیں یعنی مرد کے بچے ہو تو وہ ایس ایس پی کو اس گالی کی سزا ملی اور ٹھیک چار دن کے بعد ظاہر ہے وہ پھر اس یقا کیسے سروس کر سکتا تھا وہ ایس ایس پی جس کو اس کے گنرس کے سان نے مار پڑی ہے خیر وہ پھر یہاں سے اس کا تباتلہ کر دیا گیا تو یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ نائٹی سکس نائٹی سیون کی بات ہے بلکہ نائٹی سیون نائٹی ایٹ کی بات ہے اب بات کرتے ہیں جناب اس ویڈیو کی یہ ویڈیو جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے جس میں کہ جی کون سی پیرنی جو ہے وہ یا رکمون سی مرشد جو ہے وہ رنڈیوں کی مرشد یا پیرنی ہے یا کون سی وہ رنڈیاں ہیں جن کی مرشد کوئی پیرنی ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اور یہ ساری ویڈیو یہ ہے کیا یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھتیے اس کے بعد مختصرن اس پر بات کریں گے نہیں تو آج کے بعد سارے پروف آڈیوز انشاءاللہ آپ روز ٹویٹر پہ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ بیغیرت کون ہے اور دلہ کون ہے رہ گی بات بشرا کی آنے والے دنوں میں اس کی بھی آڈیوز دوں گا دو نام بتا دوں گا چیک کر لیجئے گا کہ اس عورت کی کیا ریلیشنشپ تھے یہ کب سے برکہ پہنا شروع ہوئی اور کمال دیکھئے کہ اس کا ہزمن خود پیش کر رہا تھا بیوی کو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ لیڈر ہے آپ کا جس کے پیچھے لگتے آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو خود شرم آنی چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ آپ کو ٹویٹر پہ گالی دینے کے پیسے ملتے ہیں اور آپ اتنی ہی غیرت مند ہیں کہ پیسوں کے خاطر شاید مجھے لگتا ہے آپ ماں بہن بھی پیش کر لیں تو آج کے بعد آپ اگر مقابلہ کرنا چاہیں گے تو میں اکیلہ آپ کی پوری پارٹی سے مقابلہ کروں والحمدللہ اور پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ کی بشرا بی بی کی اور اس خان کی ایکچلی حسیت کیا ہے یہ کتنے گندے ذہن کا اور کتنے گندے کریکٹر کا یہ مالک تھا اور ہے اور اللہ کی دیکھے قانون کیسا ہے لوگوں کو بڑھ کے مارتا تھا گھر میں چورنی یہ جو بشرا ہے آپ ایک ریزنبل عورت یا فیملی سے اس کے ریلیشن بتا دیں یہ تو رنڈیوں کی پیر تھی اور ساری جو رنڈییں پورے پاکستان اور لاہور کی وہ اس کی مرید ہے ادھر سے خود آگی خان کے پاس ادھر سے اپنی ایک دو نمبر خاتون اپنے خامت کے پاس چھوڑ دی بائیس سال کی یہ ہے کریکٹر آپ کی یہی فیملیز ہیں آپ کی اور آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں جو بندہ حقیقت پر مبنی بات کرے آپ سارے اس پر چڑھ جاتے ہیں گالیاں دینے آج کے بعد دیکھے دیکھو میں آپ کو آپ کی بھی اور آپ کے جو مرشد ہے اور آپ کا جو لیڈر ہے میں اس کی حقیقت بتاؤں گا روز ایک آڈیو ڈالوں گا اور میں اس کام میں آنا نہیں چاہتا لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ میں اس طرف ہوں کیونکہ یہی طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گالیاں سنوں اور آپ چڑھتے جائیں اور آپ کے جو بے غیرت قسم کے لیڈرشپ ہے یا دو نمبر قسم کی جو عورتیں ہیں جن کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے میں انشاءاللہ وہ سارا پبلک کو بتاؤں گا تو تھوڑا انتظار کر لیں آپ کے مقابلے پر آئیں گے انشاءاللہ اور اگر ویسے جورت ہے تو کبھی سامنے آ جائیں دیکھتے ہیں آپ کتنے دلیر ہیں پیچھے بیٹھ کے اوورسیز بیٹھ کے گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے تو یہ گالی اپنی والدہ کو بھی دیں اپنے باپ کو بھی دیں اپنی بہنوں کو بھی دیں تینکیو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی ہے یہ موسن بیگ اب ان کا تعریف کروانے کی ضرورت نہیں ہے موسن بیگ کی ویڈیو ہے جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے یہ موسن بیگ وہی ہیں جن کو عمران خان نے ذاتی کسی معاملے پر گرفتار کروایا تھا ان پر تشدد کیا گیا وہ سارے معاملات آپ کو یاد ہوں گے پھر ایک مرتبہ گرفتاری کے دوران جب ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کھا تھا یہ فروری دو ہزار بائیس کی بات ہے کہ عمران خان تو تو گیا یہ عمران خان کے قریبی ساتھی تھے عمران خان کے ہم پیالہ ہم نوالہ تھے موسن بیگ عمران خان کی بہت سی باتوں کو جانتے ہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا سن لیا اب یہ معاملہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی مرہومہ والدہ ان کے پورے خاندان کو گالیاں دی جاتی ہیں صبح و دوپیر شام آج موسن بیگ نے آئینہ دکھا دیا ہے کہ میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں یہ کہ ہم گھر کا بے دیا نا یہ ذراعہ آن چودری ہے اس کے پاس بہت کچھ تھا وہ لینے والوں نے لے لیا اپنے قبضے میں کر لیا تو یہ بات ہے کہ جناب ہمیں بھی ہمیں بھی یہ جو یوتھیا برگیڈ ہے ایک گالی دیتے رہتے ہیں لیکن الحمدللہ جو شہر میں میں موجود ہوں کسی کی جرب نہیں ہے ہاں سوشل میڈیا پر جس کو میں جانتا نہیں ٹویٹر پر کومنٹ سیکشن میں ادھر ادھر کوئی گالی دے دے وہ الگ بات ہے وہ یہی کہ یہ وہ جو لوگ ہیں یہ جو لوگ ہیں گمراہ لوگ اب جو باتیں کی ہیں موسن بیگ نے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کون نہیں جانتا میرے بھائیو وہ لوگ جو لاہور واقف ہیں لاہور میں رہتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پر کون سی ہاؤس وائبز کا ایک الیٹ کلب بنا ہوئے اور وہ ہاؤس وائبز کیا کرتی ہیں ان کو نہیں معلوم کہ لاہور میں ایک مخصوص سرکل تھا پیری مریدی کا اور وہاں سے کس طرح مریدنیاں بانٹی گئیں کوئی چودری پرویز علائی کے حصے میں آئی کوئی اون چودری کے حصے میں آئی کوئی زلفی بخاری کے حصے میں آئی کوئی خاور مانکہ کے حصے میں آئی کوئی کسی اور بزنس مین سنتکار کے حصے میں آئی کوئی ایسن جمیل گجر کے حصے میں آئی یہ تمام یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا اور اب بھی ہے اور ایسا نیٹ ورک صرف لاہور میں نہیں ہے یہ صرف مخصوص اسی طولے کا نہیں ہے اس طرح کے نیٹ ورک اسلام آباد میں بھی ہیں اس طرح کے نیٹ ورک ایبڈ آباد میں بھی ہیں ہاؤس وائس والے اس طرح کے نیٹ ورک جو ہیں وہ راول پنڈی میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں ملتان میں بھی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہیں اور ان نیٹ ورک میں موجود جو خواتین ہیں ان کا جو دھندہ ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں گے اور اس سے پھر آپ خیر کی توقع رکھیں ایسا ہو نہیں سکتا میرا خیال ہے جو گالی کا کلچر ہے جلدی تو ختم نہیں ہوگا لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دلیل سے بات کریں گالی سے اجتناب کریں ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس طرح میں نے واقعہ بتایا کہ وہ گالی پر پھر جو آپ کی حالت کرتے ہیں حشر کرتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا اور ہمارے ملک میں زیادہ تر آپ یقین کیجئے گا زیادہ تر جو لوگ جو قتل کر دیتے ہیں کسی پر گولی چلا دیتے ہیں وہ اشتعال میں آ کر کوئی چھوٹی سی ٹرافک وائلیشن پر کوئی چھوٹی سی ٹو تکار پر چھوٹی سی گالم گلوچ پر جس کے پاس گن ہوتی ہے پسٹل ہوتا ہے وہ نکال کے دوسرے کو گولی ملکہ میں اس بات کو قطعی طور پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے برداشت تو ہم میں ہے پہلے سے مزید ڈال دی گئی ہے اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں گالی پر لوگ قتل کر دیتے ہیں اور یہ تو جو ممی ڈیڈی گروپ ہیں ان کے لیے تو شاید ماں کی گالی کوئی درجہ نہیں رکھتی ہم جیسے جو لوگ ہیں پہاڑیے وہ تو گالی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں نہ گالی سننا چاہتے ہیں بالحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ